بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کیسر خان یوٹیوب چنل دیکھ رہے ہیں ہم نے اپنی گزشتہ ویڈیوز میں کافی دفعہ یہ ذکر کیا ہے کہ روس کے جو تعلقات ہیں وہ کسی بھی طور اسرائیل کے ساتھ ٹھیک نہیں رہے ہیں ماضی کے اندر تعلقات موجود ہیں مگر میں نے کہا ٹھیک نہیں رہے اس کے بارے میں آپ لائن پوچھتے ہیں تو لائن یہ ہے کہ دونوں کی لائن نہیں فرق ہے ماملہ یہ ہے دونوں ایک پیچ کے اوپر نہیں ہیں یعنی کہ دوستوں میں بھی فرق ہے یعنی کہ اگر آپ بولیں اسرائیل تو اسرائیل کے بارے میں کیا کوئی آپ کو شک ہے کہ اس کا سب سے بڑا سپورٹر امریکہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو کیا اس میں کوئی شک ہے کہ امریکہ سے بڑا جو روس ہے اس کا امریکہ سے بڑا دشمن کو ہی نہیں ہے تو یہاں پر آپ پہلے پوائنٹ پر آجائیے بات سمجھنے کے لئے تاکہ آپ کو میری بات پر یقین آجائے دنیا میں اسرائیل کا سب سے بڑا دوست امریکہ ہے اور دنیا میں سب سے بڑا دشمن روس کا امریکہ ہے تو بالکل آپ یہاں پر آگے ڈگری کے ساب سے یعنی کہ ایک ہی ملک ہے جو ایک ملک کا سب سے بڑا دوست ہے اور دوسرے کا سب سے بڑا دشمن ہے یہاں سے بات شروع ہوتی ہے تاکہ میری بات کو طاقت ملے آگے آپ آتے ہیں تو اس میں آتا ہے کہ اختلافات کیا ہیں اختلافات میں آپ دیکھیں تو اسرائیل شام کے اوپر بمباری کر رہا ہے میں یہ نہیں کہا کرتا تھا میں نے کہا کر رہا ہے کیونکہ جیسے ہی ترکی نے راستہ بند کیا اسرائیل کا روس کا تو آپ نے دیکھا کہ اسرائیل نے شام کے اوپر اپنی بمباری بڑھا دی اور ان کے فوجی اڈوں پر حملے شروع کر دیئے اس کے عام لوگوں پر حملے شروع کر دیئے بلکہ ان کی جو پرسنل پروپٹیز تھی گھر ریزیڈنشل ایریا ان کو تباہ کیا گیا جس کے اوپر روس نے ایک کال دی کہ رک جاؤ یہاں پر یہ آپ لیمٹ کراس کر رہے ہیں کیونکہ شام کی ذمہ داری روس کے پاس ہے اور اس کی ذمہ داری کی اوپر حرف آتا ہے کہ اگر آپ وہاں پر بمباری کرو گے تو جب میں نے کہا وہاں ہے کہ شام میرا ہے یا شام میرے پاس ہے زمانتی کے طور پر حفاظت کی طور پر اور جب وہاں پر آپ بمباری کرو گے تو مجھے آپ کو روگنا پڑے گا اس طریقے سے یا اس طریقے سے تو آپ سمجھ کے اب آپ آگے چلیے ایک پوائنٹ آڈرک دیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ روس ایران کے معاملے کے اوپر اسرائیل سے بالکل الگ سوچ رکھتا ہے یعنی کہ اسرائیل کہتا ہے کہ ایران میرا دشمن ہے اور اس کو اسلحہ میں نے نہیں چھوڑنا اس کے پاس اور اس کے پاس اسلحہ نہیں ہونا چاہیے اور اسے میں ایک کمزور ایران کے طور پر دیکھنا چاہتا ہوں کہیں وہ ایٹم مام نہ بنا لے کہیں وہ مزائل نہ بنا لے کہیں وہ ایسی کوئی چیز نہ بنا لے جس سے اسرائیل ایک دن کے اندر ختم ہو سکتا ہے تو یہ اس کا ایک سوچ ہے کہ اسرائیل وہ ایران میں اس قسم کی کوئی چیزیں دیکھتا ہے اب اس کے اوپر اعتراضات ہو سکتے ہیں کوئی اختلاف ہو سکتا ہے مگر یہ اسرائیل کی سوچ ہے یہاں پر جو روس ہے وہ اس کو فل سپورٹ کرتا ہے ایران کو یعنی کہ وہ بلکل ایران کے ساتھ کھڑا ہوا ہے وہ ایران کے ساتھ دوستی یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے اب نظر آتی ہیں اب آپ آگے چلیے اب جو حاضر وقت ہے اب آپ یہاں پہ آجائیے حاضر وقت کے اندر میں کھلتا ہوں الجزیرہ تو میں پڑھتا ہوں کہتے ہیں ریشیا سیز اسرائیل سپورٹ یوکرین نیو نازی ایز رو ایسکلیٹ اب یہاں پر معاملہ یہ آگیا کہ اسرائیلیوں کے لیے لفظ نازی جو ہے نا وہ موت ہے اور اگر آپ ساٹھ سال چلے جائیں پیچھے اور آپ ہولو کاؤسٹ کی بات کریں تو یہ ان کے جیسے کھلے زخم ہیں اور ان کے اوپر آپ نمک بھی مرچی بھی اور تمام بلکہ آپ تحضاب کہہ لیں کسی اسرائیلی کو بڑھ تحضاب ڈالنے لیے بات ایتے جل جاتے ہیں جب یہ نازی کلف سنتے ہیں ہٹلر کی بات سنتے ہیں ہٹلر نے ان کو مطلب جس طریقے سے آپ لوگوں نے کبھی بھی اپنے گھر میں کوئی سپری وغیرہ کروایا ہوگا کہ آپ کہتے ہیں کہ یار کوئی بھی کیڑا مکوڑا رہنا جائے آپ آپ کبھی سوچتے ہوں گے کہ آپ کسی کو بلایا ہوگا کسی کمپنی کو آپ نے کہا ہوگا کہ یار ایسی سپری کرو ایسی سپری کرو ایسے کیمیکل لگاؤ کہ کوئی بھی ایک کیڑا کسی بھی کونے میں رہنا جائے یہی اناؤنسمنٹ کیتی ہٹلر نے کہ ایسی اپنے فوج کو بولا ایسی سپری کرو ایسی سپری کرو کہ ایک بھی یہودی رہنا جائے اور اس کے بعد عوام سے کہا کہ جہاں پر بھی تم کو یہودی ملتا ہے مارو ٹھیک ہے نا اور مارا مطلب یہ نہیں کہ نہیں مارا مارا تڑپا تڑپا کے مارا بھوکا پیاسا مارا بچوں کو مارا عورتوں کو مارا بھڑوں کو مارا جوانوں کو مارا سب کو مارا یہودی کو مارنے کے وہاں پر اس طرح کبھی کوئی سکیم آتی ہے ایک کتہ مارنے کے پیسے اور ہولو کاؤسٹ کے بارے میں مجھے میں کوئی ویڈی دے چکا ہوں اس کے بارے میں آپ جو ہے وہ ہسٹری کو آپ جانتے ہیں آگے چلیے اگر میں یہی خبر رکھتا ہوں آپ کے سامنے راؤٹر سے تو یہی کہتا ہے کہ جو ریشیا ہے اسرائیل سپورٹ نیو نازیز ان اب الزام کیا لگ رہا ہے آپ کو میں دکھا دیتا ہوں ریشیا ہر اخبار میں آپ جہاں جہاں پڑھیں گے سپورٹ کر رہا ہے یوکرین کے اندر نازیز سے سپورٹ کر رہا ہے تو یہ الفاظ جو ہے نا یہ ان کو بہت ہی زیادہ پین دے رہے ہیں پین کیسے دے رہے ہیں تو یہاں پر آپ کو اگر میں یہ تھوڑی سے ٹرانسیشن کر دیتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ روسی وزارت خارجہ نے زیلنسکی کا موازنہ جرمن نازی آمر آڈالف ہٹلر سے کرنے پر یوکرین اور اسرائیل آگ بگولہ ہو گئے دونوں ممارک نے روسی وزارت خارجہ کے بیان کی سخت مضمت کرتے ہوئے مافی کا متعلق کیا یوکرین اور اسرائیل کا کہنا ہے کہ ایسا بیان حقیقت کے برعکس غلط اور ہتکامیز ہے واضح رہے کہ ایک سوال کے جواب میں روسی وزارت خارجہ کہنا تھا کہ زیلنسکی یہودی ہے تو کیا ہوا ہٹلر کی رگوں میں بھی تو یہودی خون دوڑتا ہے یوکرین کہنا ہے کہ سرگیل آروف کا یہ بیان اسرائیل یوکرین اور یہودی لوگوں کے لیے دل شکنی کا باعث ہے محسوس ہوتا ہے کہ آج کا روس دوسری قوموں سے نفرت سے بھرا ہوا ہے اب یہاں پر میرے پاس کوئی ایسا کوئی کانٹینٹ نہیں ہے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کوئی میرے پاس معلومات نہیں ہیں میں اس لیے اس ٹیم اس کے اوپر بات نہیں کر سکتا کہ آڈوف ہٹلر کا یہودیوں سے کا تعلق تھا کیونکہ جہاں تک میرے پاس ہسٹری ہے جو میں نے پڑی ہے اور آپ کو سب نے رکھی ہے پرانی ویڈیوز اگر آپ میرے دیکھتے ہیں ہولوکاوسٹ وغیرہ تمام چیزیں تو یہ جرمن نہیں تھے یہ آئے تھے جرمنی یہاں تک تو ٹھیک ہے اور ان کی غربت کی کہانی ان کی بچپنی کہانی ان کی تقیف کی کہانی پھر ان کا جرمنی آنا جرمنی میں آکے میں دے چکا ہوں میں اس لیے دوبارہ بات نہیں کروں گا لیکن کب ان کا تعلق یہودیوں سے رہا ہے یہ میرے علم میں نہیں ہے یعنی کہ آپ کہتے ہیں اجداد کی بات ہو رہی ہے تو اجداد کے بارے میں آپ کو سو کہیں سے بھی جوڑ سکتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں پہلے وہ تھا پھر وہ تھا پھر وہ تھا پھر وہ مسلمان ہو گیا پھر یہ ہو گیا تو وہ تمام چیزیں ہو سکتی ہیں اس کے بارے میں مجھے نہیں مالوں جو یوکرین کا صدر ہے نا زرنسکی وہ تو یہودی ہے اور اس کو جو ہے وہ کٹر یہودی ہے وہ کرتا ہے کہ یار آپ میرے پر الزام لگا کیا رہے ہو کوئی اور الزام لگا ہو کوئی بھی الزام لگا دو لیکن آپ جو کہتے ہو نا کہ میں نازی کو سپورٹ کرتا ہوں یا میں نازی عظم کو آپ پتم کرنے کے لئے یہاں پر آئے ہیں ہمارے نازوں سے کہہ رہنے دینا ہے اور پھر آپ ہماری ایسی باتیں کر کے جو نا آپ ہماری کیوں جو ایک غم ہے وہ آپ ڈبل کر دیتے ہو ایک تو آپ ہم ڈیفینس کر رہے ہیں اپنے ملک کو اوپر سے آپ جو ہے ہمیں ہی نازی بنا دیتے ہو جبکہ ہم ہی وہ واحد قوم ہیں جو نازیوں کی تکلیفیں برداشت ہم نے کی ہیں بارال یہ ایسا ہی یہ خبر ہے آپ کو آپ جیسے کی سومنس میں آئے آپ سے لے سکتے ہیں بارال یہ ہے کہ جو پوپ فرانسز ہیں میری ویزٹ ہو جائے اور میں پیوٹن سے مل لوں اور میں جو ہے انہوں نے فرانس کے اٹلی کے اخبار کو انہوں نے انٹری دیا تھا کہ میں جانا چاہتا ہوں اٹلی اٹلی کے اندر جو ہے وہ بیٹیکن آتا ہے اٹلی ایک ملک ہے اور ملک کے اندر ایک اور ملک ہے اس کو بیٹیکن کہتے ہیں ایک ان کا ایک پاکیزہ ملک ہے پاک ملک ہے ایک مذہبی ملک ہے ایک کرسٹینیٹی کا ایک آپ کہہ سکتی ہیں اور ان سے کہوں گا کہ آپ جو ہے اس جنگ کو روک دیں لیکن اب تک وہ فرانسز کا جواب اب تک وہ روس نے نہیں دیا اس کا جواب جو ہے وہ پیوٹن نے نہیں دیا اور ہو سکتا ہے کہ ہم یہ بات بلیف پر لیتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر بات کرنا ابھی نہیں چاہتے یعنی کہ گویا کہ ابھی وہ امن کے متلاشی نہیں ہیں ابھی وہ اپنے آپریشن کو کمپل کرنا چاہتے ہیں اور جس شکل میں میں نے کہا تھا جتنا حصہ میں نے کہا تھا اتنا حصہ تو کم اس کا مو لیں گے باقی اگر انہیں لے لیا تو وہ بونس کہلائے گا اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ